رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے ذکر کے ساتھ ایک اور ذکر کا بھی تذکرہ کی ہے اور وہ ذکر کونسا ہے جس کو آپ قصت سے پڑھیں اور یہ میری اور آپ کی زندگی کا وہ ذکر ہے جس کی تمنا اور تڑپ چودہ سو سال سے لوگ کرتے آئے اور ہمیں بھی کرنی چاہیے اور اولادوں کو بھی کروانی چاہیے لا الہ الا اللہ یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے جس کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے صحابہ اپنے بچوں کی زبان پہ سب سے پہلے کلمہ یہ جاری کرتے ام سلیم اپنے بچے کی انگلی پکڑ دی چھوٹا بچہ بالکل اور آسمان کی طرح بلند کر کہتی یا ابنائی قل لا الہ الا اللہ بیٹے کہو نا ذرا لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے جو توحید کا کلمہ ہے جس کے بغیر کبھی نجات نہیں ہو سکتی یہ وہ کلمہ ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ اس کی زندگی کے آخری سانس جاری ہو اور ختم ہو رہے ہو اور اس کی زبان پہ یہ کریمہ جاری ہو گیا لیکن یہ بات یاد رہنی چاہیے لیکن یہ بات یاد رہنی چاہیے لیکن یہ بات یاد رہنی چاہیے موت کے وقت زبان پہ وہی کچھ آتا ہے جو زندگی میں بار بار زبان پہ آتا ہے امام ابن القیم فرماتے ہیں نا وہ ایک کپڑے کا سوداگر تھا جب اس کی جان نکن لگی اس کو لوگ کہتے ہیں قل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑو وہ کہتا ہے یہ دو دنار کا ہے یہ دو درم کا ہے یہ دس درم کا ہے وہ کہیں کلمہ پڑو اور اسی طرح کہتا کہتا مر گیا شراب دوشی کرنے والے کو کہا قل لا الہ الا اللہ کلمہ پڑو تو آگے سے کہا کہتا اشرب انت سمسقینی پہلے تم خود پیلو پھر مجھے پلانا اور اسی طرح کہتا وہ مر گیا جو کام انسان کرتا ہے دنیا میں موت کے وقت وہی آ جاتا ہے